موسیقی 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 اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان خاص طور پر قراجی تشریف لائیمی ہے ایکٹر محترمہ تارہ محمود تارہ جی آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہے اور ایک بہت ہی پیارا شیر میں لائے ہوں جی رانہ صاحب کی لیے سوچ رہا تھا کسے پوچھوں ایک سوال پرانا سوچ رہا تھا کسے پوچھوں ایک سوال پرانا آپ بتائیں آپ تو اپنے رانہ ہیں اور ہیں منان جس جس رنگ میں تبدیلی کا نقشہ دیکھ رہے ہیں ہم ان رنگوں میں کیسا لگے گا اپنا پاکستان جارہ ہو کے اکنا لڑنا کم نہیں ہے شیران دا جارہ ہو کے اکنا لڑنا کم نہیں ہے شیران دا سیب کھا کے لندن بیگ مولنی دین دے بیران دا تیگر تکریر نے چپ کراتا وڈا لیڈر دلے ران دا جسے ہم پاس سمجھتے رہے وہ چیز کھو گئی ہے جو امید کی کرن جاگی تھی پھر سو گئی ہے دو سال جن جلسے جلوسوں کو آپ برا سمجھتے رہے آج ان سے محبت کیوں ہو گئی ہے جی رانہ صاحب تعلق ہے آپ کا پاکستان مسلم لینگ نون سے جی کیا حال چل ہیں آپ کا بلکل اللہ کا شکر ہے سر پھر باجہ باج گیا جنگ کے اعلان کا جی بلکل بہت زوری ہو گیا تھا کہ آپ پوزیشن باہر نکلے چونکہ ویسے بھی خان صاحب پہلے تو کہتے تھے کہ جی ہم تو کنٹینر دیں گے آپ کو آئیں لیکن اب کنٹینر کیا وہ ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ گھروں سے ان لوگوں کو نکلنے دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کارکن کو پکڑی جا رہے ہیں سر وہ تو آپ کی بہتری کیلئے کر رہے ہیں نا کرونا بھی تو ہے جب اپوزیشن جلسہ کرے تو کرونا آ جاتا ہے جب حکومت والا کوئی کرے تو کرونا ختم ہو جاتا ہے نہیں مگر دیکھیں یہ کتنی یعنی کہ ایک کنسرن اور کنسیڈرٹ ہونے کا ایک لیول ہے کہ وہ چاہے خود کو خطرہ مول لیتے ہیں لیکن وہ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کچھ ہو آپ کے جانی دوست ہیں ان کو اتنا خیال ہے کہ ہماری عوام رو رہی ہیں جو چینی تھی پنتالیس پچاس رفے وہ ایک سو دس رفے کر دی ہے اتنا خیال ہے ان کو عوام کا ایسے بھی عوام کو چینی سے دور رکھنا چاہتے ہیں صرف بیماریاں ہیں اس میں ات اسی دور رہے پر وہ کیڑیاں تو دور ہی رہنی چاہیے ویسے تارا جی آپ کو میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کا ریس ہے اس کو دیکھتے ہی مجھے محترمہ مریم نواز جاد آگئی انہوں نے بھی آپ کو بھی منان صاحب ایسا لگا آپ اتنی جلدی بھول ہی گئے نہیں مریم نواز صاحبہ سے نہیں ابھی انہوں نے یہی ڈریس بہنا ہوا تھا یہی کلرز انہوں نے یوز کی ہیں اپنے دونوں جلسوں میں بینیزر صاحبہ کو ایمیلیٹ کر رہی دی اچھا تو یہ وہاں سے آری انسپریشن آپ سب کی میں نے کہا شاید آپ مریم نواز صاحبہ کو دیکھ کے آپ نے بھی کہا کہ یہ ان کلر ہے آج کلر یہاں تو بات اڈریس کی ہو رہی ہے لیکن اب ان کو پتہ چلے گا کہ جلسے کیا ہوتے ہیں گجرہ امیلہ کے جلسہ تھا کہتے تھے جی انہوں نے تو کرنا ہی نہیں ہے یہ بھاگ جائیں گے پہلے تو کہتے تھے اے پی سی نہیں ہونی اے پی سی بھی ہوئی اے پی سی پہ عمل درامل شروع ہو گیا اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں گھبرا گئے ہیں حکومت والے اتنا گھبرا گئے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں جی خالی پڑے ہیں جلسے خالی پڑے ہیں میرا کسی علاقے سے تعلق ہے میں اپنے ہلکے میں جو میرا گھر ہے میرا گاؤں فتوال ہے شکرگر تحصیل میں وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جتنے بھی راستے آتے تھے سب سیل کر دی تمام راستے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بسیں اور ٹرک اور مزدے پکڑ کے انہوں نے ہواین ٹائر اتار کے نہیں کنٹینر تو بڑے شہروں پہ لگا دے کہاں سے ملنا تھا وہاں سے نالا بھی آئے بانگ دینے دیں انہوں نے بندہ مانگی نہیں سکتا مگر بضی ایک باہت ہے بناب بھائی یہ آپ کی بات ہے بلکل صحیح کہ انہوں نے فل ریزسٹنس آپ کو دیا جس عد تک دیرے ہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہ انہوں نے فری ہنڈ دیا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں فری ہنڈ کیوں نہیں دیا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آج سے تین سال پہلے آپ کو یاد ہے پشاور سے آرے تھے پرویس خٹک صاحب اور نصار علی خان صاحب تھے غالباً وزیر داخلہ تو انہوں نے کنٹینر لگائے اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ آنسو گیس ماری وہ آنسو گیس ماری تو یہ تو حکومت ہمیشہ کرتی ہے جب بھی جس پسی کی بھی ہو وہاں پہ آپ کو جب انہوں نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا تھا یہ ان کو ریڈ زون میں چلے گئے تھے ریڈ زون جانے سے نہیں روکا کسی نے نہیں نہیں یہ تو میں بات کرو پشاور موٹروے پہ ہی ہو گیا تھا سین یہ ایک سو چھبیس دن یہ وہاں پہ ڈانس پارٹییں کرتے رہے ہیں کسی نے ان کو نہیں روکا سر ایسے آپ اس کی بات ہے مرانبی بات آپ کو ٹھیک ہے مگر آپ بھی ڈانس پارٹی تو سیک رہے ہیں لکشہ بہت کلا ہوئی کسی نے جلسہ کی تا نا لکھان بندہ میں آپ بکھیا تھا بھار ہوئے اندر بھی پی ٹی اے بندے میں پوچھے ہمیں کیا کنے بندے سی کنے بندے چار سو سی انہوں نے کروما لائے نہیں نہیں مگر بندے تو وہاں پہ سٹیڈیم تو غالباً جتنا بھی تھا وہ بھر لیا مگر یہ الگ بات ہے کہ جب تک فضل رحمان صاحب کی باری آئی تو آپ لوگوں نے بیچ میں سارے بندے اپنے نکال دی وہ بچارے خالی وہ تو ظاہر ہے زیادہ جب ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا تھا تو سر تھوڑی پلاننگ اچھی کار لینی تھی نا نہیں پلاننگ ظاہر ہے وہ سارے جب خان صاحب کیا جلسہ ہوتا ہے نا تو چاہے جو مرضی ہو جائے کوئی جاتا نہیں ہے ہوئے ہوئے چاہے جتنی دیر ہو جائے نہیں مگر ویسے اگر آپ دیکھیں جاتا کوئی نہیں ہے نہیں نہیں جی بڑا زیادہ اچھا ہوتا نہیں مگر ایک چیز تو ہے کہ دیکھیں جب محترمہ مریم نواز کی باری تھی اور بلاول صاحب بھی جب تک ہے تب تک لوگ موجود تھے مگر فضل ریمان صاحب کے ساتھ ہینڈ ہو گیا نا کہ آپ جب تک وہ پہنچے تب تک میدان خالی تھا آپ بچپی کہہ لیں نا فضل ریمان صاحب کے ساتھ ہاتھ نہیں وہ نہیں ہونے آپ بیسے دیکھتی ہیں یہ آرٹس وغیرہ یوزلی تو دور رہتے اس طرح کی چیزوں سے مگر آپ کیا کبھی نظر گزرتی ہے آپ کی تو یہ آپ نے دیکھا جلسے والصاحب تو ابھی ریسنٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے مریم نواز کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا پہناوا تھا ابھی ریسنٹ جلسہ ہوا ہے بس میں نے لیمسز دیکھیں کہ خالی پڑھا تھا بس وہ ہی دیکھا وہ دیکھا آپ نے لیکن ہاں جلسوں میں ہم گئے ہیں پی ٹی آ کے جلسوں میں ہم گئے ہیں پی ٹی آ کے جلسوں میں آپ جاتی تھیں خالی کیا پڑھا تھا جلسہ کو کھڑھا تھا اور کڑھا کرائے نا مقام خالی پڑھا وہ تو وہاں کی آنکھیں ہیں جو پی ٹی والوں کی وہاں کو تو نظر نہیں آتی ہوا نہیں اوام بہت زیادہ تھے میں گجران والا ہی تھا جو میری گھٹی پرسیز تھی اور کراچی میں بھی اوام تھے ماشاء اللہ کراچی میرے کو کرایا نہیں سیکھا بتاتے ہیں مران صاحب کو نون لیگ والے آپ کو لے کے جاتے ہیں ٹکٹ دیتے ہیں ہمارے جلسوں میں خود سے ٹکٹیں لے کے لوگ آتے ہیں پیسوں سے نہیں آتے خود سے آتے ہیں گول کپ ان کو لیں خانے پر لوگ خود سے ٹکٹیں لے کر آتے ہیں آپ لوگ تو سر اگر ایک ٹکٹ ہم آپ کو دیں تو آپ لا سکتے ہیں نہیں کس کو میاں صاحب کو نہیں وہ بات یہ ہے وہ بھی خود سے آتے ہیں مگر وہ کب آتے ہیں ساڑھے میاں صاحب نہیں آنے ہی سی اپنی مرضی نہ لے آنگے تانوں کی ماشاء اللہ اچھی کسی صحت لگ رہی ہے ساڑھا شیر ہوتے ٹھیک ہیں کیا مطلب ہوتے ہیں سر یہ کیا باتے کر رہے ہیں یہ کیا مطلب نہیں آنگے کیا میاں صاحب نہیں میاں صاحب آئیں گے جب ضرورت ہوئے گی آ جائیں گے لیکن ابھی ویسے ہی آپ کو بتا ملان بھائی ہون نہ لے آنا مران خاصہ نے اینج کیتا ہے خدا علی وہ اینج کیا کہتے ہیں پنجابی میں وہ جو بچے نہیں کہا ہوں میں کہتے ہیں اچھا اب اتر آئیں بڑھا کے پوچھا مزار کے عظمہ کی توہین ہے جس طرح کی سپیچ یہ لوگ کرتے ہیں پیسے توہین سے مجھے یاد آیا ابھی وہ قائد عظم محمد علی جنہ کے مزار کے اوپر آپ کے بھی ایک رہنما نے بڑی توہین امیز حرکت کی مات یہ ہے کہ جب کوئی ایسا محول ہوتا ہے نا یہ لوگ ظاہر ہے گئے ہوں گے وہاں پہ حاضری کے لیے اور کارکنان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی کسی نے نعرہ لگا دیا ہونے نہیں نہیں وہ آگے صاحب خود صاحب ہر جگہ رہا رہے ہیں قائد عظم کے مزار کی توہین نہیں کی کسی نے لیکن نعرہ جو لگایا کسی نے لگا دیا انہیں اور محول بن گیا ہوگا سر جان بوچ کے کسی نے تو اچھا تو یہاں پہ پھر ریڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ محول اس قسم کا ختم کرے اور کہے نہیں بھئی یہ وہ جگہ نہیں ہے کیونکہ قائد عظم کے بنائے ملک کے ساتھ تو ہم جو بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو نہ کریں انہوں نے نعرہ جو لگایا ہے وہ بھی کیا لگایا ہے انہوں نے کہا کہ بھی قائد عظم کا جو پاکستان تھا اس کو واپس کرو منان بھئی مگر آپ مجھے بتائیں ایک وہ ووٹ کو عزت دہو کس کا نعرہ ہے قائد عظم کہیں ہاں ہاں جی اپنے رشتوں کو ہی اپنوں پہ مان ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں جو کچھے مکان ہوتے ہیں اگر خود نہ ہوگے تو ہی یہ آئے گی ورنہ تبدیلیوں کے کو اکثر اعلان ہوتے ہیں کسی بزرگ نے کہا ہے خوب ہی کہا ہے وہ جیسی قوم بیسے حکمران ہوتے ہیں سچی گلے آ ویلکم بیک ٹو مزاکرات تارہ بھی آپ نے ریسٹلی ایک ویب سیریز میں کام کیا چڑیل یس اور اس پہ بہت سی بحث بھی ہو رہی ہے اور ہوتی رہی بھی ہے بیچ میں مسئلہ بھی پڑ گیا وہ کچھ پتہ نہیں بین ہوا نہیں ہوا آف ایر ہو گیا وہ زی فائیو نے بھی اتار دیا بین ہوا لیکن بین ایک چلی نہیں ہوا تا بین ہوا تا اتار دیا تا اور i think they've bought it back اور نوٹ نے جی جی it's back on it's back on air اور controversy تو اچھی تھی ہمارے لئے اور بھی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بٹ تا it was a very very interesting show بہتا مزا ها تھا کرنے میں خصے تارہ مے بجھٹ بھی چوٹا سی جناب جنو میک اب دا خرشہ با چگیا یار بہت ایک زبردہ سیریز تھے جی جی بہت زبردہ سیریز تھے میں نے دیکھی ہمیں ڈردہ رہا ہے ہائنڈ پرونٹک کا بہت یہ ہورر نہیں دی ہورر نہیں دی سر آپ نے چڑیل دیکھی ہے نہیں خیر آپ کو جن سے ہی نکل پا جن سے جنوں سے پالا پڑا آپ کو جن سے ہی نکل پا رہے ہیں وہ تو پیچھے رہا گئی ہے آپ کو جن سے ہی نکل پا رہے ہیں تو ایسے ہی بتائیں گے کچھ ٹائم ملتا ہے کچھ اور کرنے کا بھی منان صاحب یہ سیاست کے علاوہ کوئی ٹائم دکالتے ہیں اپنے لئے کچھ کرتے ہیں اپنے لئے ٹائم کوشش کرتے رہتے ہیں ایکسسائز کرنے واقشہ کرنے بس اور تو کچھ نہیں ہوتا نیٹفلکس بھی نہیں اس پہ دیکھتے ہیں فون بغیرہ پہ نیٹفلکس ہے وہ تو دیکھتے رہتے ہیں نیٹفلکس دیکھتے ہیں یہ تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی موویز دیکھتے ہیں پاکستانی کم ہی دیکھتے ہیں کم دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں آج کے لئے اتنی اچھی بن رہی ہیں موویز ہماری اپنی نہیں دیکھتے ہیں ان کا نہیں دل چاہتا ہے زدیفہ میرے بہت اچھی لگی تھی مگر نہیں منان صاحب کوئی نہیں دیکھتے ہیں آپ بتائیں آپ کہاں کی دیکھتے ہیں ساری دیکھتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ٹائم ٹائم کی بات ہوتی نا ہماری لائف پریکٹیکل لائف اس طرح کی ہو گئی ہے آخری چیز بتائیں صرف کیا دیکھی گھڑی تو اترا لگیا ڈرائیور نے دیکھے آگر یار ٹی وی کی بات ہے ٹی وی فلم کچھ بھی نیٹ فلکس ہو گیا کچھ بھی آخری یہ کچھ دن پہلے وہ آج کل جو وزیراعظم صاحب نے کہا تھا وہ دیکھیں لیکن اس بندے نے ملک کا حشر کر دیا اس کی پسند کی ہمیں دیکھیں چکچھ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو تیس سال سے جو ہم نے اگر آپ پہلے انفلیشن آہستہ کر لیتے ڈیٹ پے آف کر لیتے تو شاید ہمیں یہ صورتحال نہ ہوتی آم سوری میں پلیٹیکل باتیں نہیں کرتی تارہ جی سے میں نراز ہوں کیوں؟ اتنی پیاری ہیں مثلا کہ اتنے ڈرامے ہم نے دیکھے تو سنگل کیوں آیا مجھے یہ بتائیں ہوئے ہوئے یہ اس کا بڑا دکھ ہے مجھے کہ آپ ہونا چاہیے نا زندگی میں اس میں دکھ ہونے کے کوئی بات نہیں آپ کے گھر والوں کے علاوہ آپ کے چند بھائی بھی ہیں جو یہ سوال آپ سے ہر وقت چاہتے ہیں کیسا کیوں ہے؟ بچے کیا قوم ہے؟ نہیں میں نے کہا کہ ہوتا ہے نا زندگی میں پچھلی بار بھی آئی تھی آپ نے یہی سوال کیا پیرا آپ تو اور ماشاء اللہ آپ کو کر لینا چاہیے تھے نا اسی واجنے آلے اگر اس دے ٹھیکا چاہیے تھے میں کیوں کیوں نہیں آپ زندگی میں اپنا پارٹنر ڈون لیں کوئی اچھا ہی نہیں لگا؟ ویسے کیسا اچھا بتائیں مجھے میں ڈائٹ شروع کر دوں نہیں ویسے میں مزاق کر رہا ہوں کیسا زندگی میں سوچا ہی ہوتا ہے نا کوئی بتائیں آج ہم ڈونڈیں گے سب ملکے سب بھائی ملکے یہ ہے نا یہ اتنے اچھے میرے دوستیں ہیں بہت پرائے دوستیں ہیں ان سے کیا نا میرے پاس تو سیاستان ہی آتے ہیں آپ وہاں نہیں جانا چاہ رہی ہوں گی اس لیے میری تو آپشنز بہت لیمٹیڈ ہو چکی ہوئی ہیں لگتا آپ کی وائف سے بات کرنے پڑے گی شاید آپ کو وہاں پہ کوئی استفادہ ہو ان کا کوئی پروگرام اس قسم کا نہیں ہے میرے خیال سے نہیں جلل ہم کوشش کریں گے لیکن ہوتا ہے نا ایڈیال کو ہوتا ہے کہ یہ ایسا شخص ہونا چاہیے اتنا پیارا ہونا چاہیے اتنی ہائٹ ہونے چاہیے یہ گھاڑی ہونے چاہیے بلا 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 جو بھی ہے ہاں فنی ہونے چاہیے فنی مسئلہ میں تنہوں ہلٹا پازی لاغ کے بخام آنے چاہیے ہمیں نال دے دے سرچ کافوں مار دے کلاون ٹائپ فنی نہیں کلاون ٹائپ فنی نہیں ویسے جس طرح آپ لوگ فنی ہیں نا سنس ای بھی ہونے چاہیے ہاں وہ تو الحمدللہ ہے یہ ہی تمہارے پاس ہے یہ ہی ہے اور اس کے علاوہ کیا ہونے چاہیے اس کے علاوہ یہ ایک اچھی بات ہے باقی اچھا انسان ہونا چاہیے تو لوگ سوگرہ بھی ہوں ان کی باتا اٹریکشن تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے نا سنس ای بھی ہومر سب سے ضروری چیز ہے دوسرا عزت دینے والا ہو بس شعبیز سے بے شک تعلق نہ رکھیں شعبیز سے تعلق نہ رکھتا ہو نہ رکھتا ہو کسی بھی تلابی رہے ہیں نا ایک کلاریفکیشن تو ہو گئی شعبیز سے نہ ہو اور کوئی سپسیفک فیلڈ آپ کے ذہن میں ہو کسی کوئی اور شعبیز آپ کو اچھا نہیں لگتا بزنسمن بینکرز ڈاکٹرز کوئی آپ کو ہو سیاستدان بھی ہو بس شعبیز سے تعلق نہ ہو سیاستدان بھی نہ ہو اور شعبیز سے تعلق نہ ہو اس کے علاوہ کوئی اور وکف لائف سے ہوں شعبیز سے نہ ہونے کی ریزن مطلب شعبیز سے کیوں نہیں میں سی ایتنگ دیفنٹس ہونا چاہیے تھوڑا کافی دیکھنے لیا شعبیز یہ مجھا کافی نہیں ہے تو یہ دو شعبے جو ہیں یہ تو بالکل فارغ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ کوئی ہو سپورٹسمنٹ ٹائپ انسان بھی ہو سکتے ہیں ٹینس سٹار ہوں کرکٹ سٹارز ہوں مطلب روجر فیڈرر کی شکل صحیح رہے گی ملان صاحب روجر فیڈرر کی شکل ہو اور وہ کیسر بیا کی طرح جھگتے کرتا ہو ملان صاحب روجر فیڈر ترمول مطلب روجر فیڈر آپ کو ابھی بھی کیا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے اللہ اللہ کر کے سیاسی سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں سرگرمیاں اوہ دیوے چسادہ بھی کوئی دانہ پانی چلے ہے اچھا بات یو نو ایڈی دور دور جلسے لکھے نے بندہ پہنچ نہیں سکتا سیاسی لیڈر تے بائیر چلے جاندے نے بات منو تین تین بسان بدلنیاں پہن دیا نے اوہ تھونجری کوم آئی ہن دیئے اوہ واپسی تے جانتے خرچ ہو جاندی سو بات آئیم ہیپی جیو نو میں گجرہ لے جلسے تے گیا سا اچھا اوہ انہوں نے منو بھو قائدہ سٹیج تے بھلایا ہے منو بڑی خوشی ہوئی کہیں دے نے تے نو خطاب دےنا ہے میں کیا کوئی پیسہ تکا دے نگے اوہ انہوں نے منو ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے اوہ تے تین لینہ لکھی ہیں انہوں نے کہا یو آر پولیٹیکل کمپوزر ناؤ کمپوزر ہاں پولیٹیکل کمپوزر انہوں نے منو نامی نیت کا دیتا ہے کیا بات ہے بات پیسہ تکا کوئی نال دیتا ہی نہیں اوہ اوہ یو سی تے بڑا مشکل گزارہ ہو رہے ہیں اہاں بات اگے ونٹر آ رہے ہیں تے عمران خان صاحب نے بڑی وڈی خوشی دی خبر سنائی ہے وہ کیا انہیں کیا گیس نہیں لبنی اچھا تے مرکل تے نارضائی تے نا بلینکٹ اوہ اوہ سو آئی وینٹو دا مارکیتے میں کے سلنڈر پہلی لے کے رکھ لو انہیں نے منکے فلحال تھرٹین تھاؤزنڈ ہے بات کسے لے بھی ففتین تھاؤزنڈ ہو سکت ہے اوہ 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 دون لے گئے اوہ نوار شریف صاحب آنا لینے بات تھورے دنہیں تک جو سیچویشن میں جلسے چو لگئی ہے جدو انہ دی حکومت آئی اوہ بس آج تسی ففتین تھاؤزنڈ دینا تیرا جاتا سلنڈر ہے اچھا تے دو زاردہ کے میرا بجلی ربیل بائیسور پیدا ہے اینہ ظلمتنے نے کرنا چاہیدہ اینہ میں تہیر پیدا یونٹ ہو گیا ہے تسی تہیر پیدا سابنا دینے نہیں آپ کو جو جنر اعظم کا کاٹ نہیں ملا ہوا جو دیتے ہیں یہ اوہ تے میں ایٹی ایم چپایا ہے تے ایٹی ایم یہ گھرپ کر گئی بات جو بھی سیاسی ہے نہیں وہ ادھاکارہ ہیں باتیں اے ایسی کی ہیں انہوں نے فیلمی نا ہے تو پی ٹی ایگلی ہے ایک ہی بات یہ ہے وہ دیکھیں ان کے دل کو لگ جاتی ہے پنکاروں کو بات دیکھیں دالی انہوں جاؤ کوشت دیو اور ہوجی چون بھی پنجیز آدھے جانے کے تکیرا فرق پائے جائے اگر تین چار کروڑ کے لیے نا آپ اس دو کے لیے لیں ان کے ایسی گلے انہوں پتہ بھی ہے کہ کل دو سو بھی نہیں تکی تو لائے گا بات بہت بہت بھی یہ میرے گول کی انگوٹھیا تو دے لو میں نو آگئی دیکھیں جم پیٹے آوالے نا ہمارے پاس جو بھی ہم دے دیتے ہیں میرے لو تو انہوں میری ماما دے کے جائے گا ولکم بیک ٹو مزاکرات تارہ یہ بتائیں ابھی ریسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی آپ کی جو آرٹس کمیونٹی ہے انہوں نے بھی بہت سار ریاکٹ کیا ہے اور ریسٹلی کومنٹس آر پرائم نیسٹر کنسرنگ بھوٹس ہاپنگ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اور پھر اس کے بعد ٹرکش ڈراما بیچ میں گز گیا اس ڈیبیٹ کے کہ جی اس قسم کی کہانیاں بن رہی ہیں میں نہیں خیال غلط بات ہے جو میں اپنی اکٹرز کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں لیکن بات تو نے گلت نہیں کی جو کونٹنٹ بن رہے کافی فارک کونٹنٹ بن رہے اچھا این لے درانی چوہے ہیں لیکن تو میں اپنی اکٹرز کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں اپنے کے ساری کے سارے کے پیار کہ یہ کیا آر پیار ہو گیا ہے فیرے اللہ وقتی محلومتا ہے اسom روم پر مجھے ہیں اساقتا ہے מחرتا ہمیں کافل کرتے ہیں میرے گا اسے اب داشتے ہیں باہدیں اندرہ رہے ہیں آپ مجھ سے اسی کیا ہمیں اس مجھ سے کوئی فرمید مجھے ہیں اسی کیا ہمیں اسی کیا ہے اسی کیا بردید تشکر مجھے سے نمید مجھے میں نمید مجھے ٹویسٹ کرنے پہمرا اسی کیا ہے وہ کسی آمسی ہے وہ چیز بنتی نہیں ہے اب یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کمرشل مارکٹ میں یہ تو ہوتا ہے کہ جو بکتا ہے وہی آپ بناتے ہیں موویز میں دیکھ لیں ناچ کہنے والی مووی ہے تو وہ بکے گی سیریس مووی کوئی ہوگی تو وہ نہیں بکے گی اب اب کیا کریں اس بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے اب وہ انٹرٹیننگ چیزیں بھی بنائیں اور اس کے ساتھ کہیں کچھ اچھے سبجیکس کے بارے میں بھی بات کریں ریڈیوان 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 مینم میرے عزیم ڈیڈران دا جل صاحب ان گناتے ہیں بچے بندی سے نے گلے میں کہنا ایسی تاریخ ritm کیتی ہے کہ ہاور بندہ آش آشکار رکھے میں ایسا کمال جل سے ہوئے میں تو موجود تھا بڑا ایک دنیا ہی دنیا بندہ کوئی gani بھائی بڑھا نہیں سی دیندے جلسہ گاہج اینی سکوٹی انہوں نے لائی ہوئی سی کسی انہوں نے جلسہ گاہج بڑھا نہیں سی دیندے باہر جا کے ویک خود راکی میں دنیا کھلا ہوتی سی بھائی آج دے کرونا دے دور دے ویچے اینی دنیا کٹھا کر لینا آم گال نہیں ہے گی بلکل تبیری بلا ٹیوٹی کے دن آل سی کے دن آل سی میں توڑے کل پوچھنا تسی میرے کے پوچھ میرے عظیم لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب لالا موسیٰ تو انہوں نے کون لائے کے کیا ہے کون لائے کے کیا ہے کمرو زمان قیرہ صاحب کمرو زمان قیرہ صاحب تو علاوہ کے بندے ہی کوئی نہیں بلکل لہذا انہوں نے بندہ سی لالا موسیٰ تو لائے کے آئے نے چاندے کے لئے تھے تھوڑا بھراہ کروتا سی استقبالیہ لائے کے میں کہنا گڑی ہیں گڑی ہیں پلس دیاں بلاول صاحب نے سلام پیش کیتا ہے میں کہ سر پہلی باری آئے ہو دسو کی خواہش ہے کی کھانا جے میں نے کہندے نے چڑے تکے مٹھائی تے میں نے کہندے نے کڑائی بنوالا ہے کیا بات ہے میں کہ سر ایک ہی کہا رہے ہو ایک کھانا جے میں نے کہندے نے اپوزیشن چلیا کے بندہ ایک کھا سکتا لائے گیا پورے پروٹوکول دے نال بندہ ہوئی ہے بلکہ جا کے جلزہ گادہ جڑا منظر میں بھی کھانا ہائے 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 عجیب منظر تھی یار بھئی ٹوپیاں اے ای 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 پی دیاں جنڈے جے یو آئی دے بریانی نون لگ دی تے نارے بھٹو دے بڑا زبردست میں بھی اسی بات کر رہا تھا بھی منام صاحب منام صاحب یہ تے اپنا نون لیگ منام صاحب یہ تے اتے سا میں نے دیکھیا ہے مان چالے ایسے سار گرم سارے نظر گرم ہو گیا ہے منام صاحب میں تے پوری مید دل آرہے ہیں کھاکھ بھی نہیں جیو نا ماشاءاللہ کراچی تو ایسا ایسا ڈراما پیش کیتا ہے سر کہ پاکستان دی تاریخ رقم کر دیتی جیکسن ہائٹ کوئی کسٹ نہیں چھڑی میں ٹیمنال دیتی لوگو ٹی وی کسٹان دیتی ہے ماشاءاللہ سب خیریتے جی تے کراچی ان ریائش ہیں سر جی ایک فوٹو ہو جارا تاکہ میرے کلو ثبوت روے کہ بھائی جان او تھے بھی سن تے اے تھے بھی بڑی گالے بھائی بڑے سارگرم رکم نے نون لے گی دے ماشاءاللہ ایسے لے بڑا پیسہ لہ رہے ہیں ملکم بیک ٹو مزاکرہ جی تو ٹوائنڈرنی کا آغاز کس سے کریں جی تارا جی یہ بتائیں ایک لفٹ میں انٹ ہوئی ہیں آپ تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو آپ نے کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے اچھا ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سروت گلانی اکرا عزیز اور آمنہ شیخ تو یہ بتائیں کہ سیلفی کس کے ساتھ ہے سروت کن کو سمائل دیں گی آپ اکرا عزیز اور اکرا کو تمہیں کہوں گی یہ تمہارا فلور آ گیا ہے اچھا آمنہ شیخ کو آپ کہیں گی سمائل دیں گی آمنہ شیخ کو گی ہاں سمائل سمائل اور اکرا ہو کہیں گی کہ آپ کا فلور آ گیا اوکی ٹھیک ہو یہ بتائیے مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں آپ کو لگانی ہے روز صبح آپ اٹھیں گے اس جائنٹ سائز فریم پر آپ کی نظر ضرور پڑے گی کس کا چہرہ دیکھنا چاہیں گی اس کے اندر آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف اور جناب نواز شریف شہباز شریف شہباز شریف صاحب یہی ایکسپیکٹر اچھا یہ دیکھیں شہباز شریف انہوں آپ کو یہ پتا کہ صاحب ان کا نام لیں گے یہ بتائیے میڈم ٹائٹینک پر جاری ہیں دو وی ای پی پاس آپ کے پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ کے پاس ادنان صدیقی اور ہمائیو سعید ادنان صدیقی ادنان صدیقی ادنان صدیقی صاحب the bad boy wins again یہ بتائیے چاند پر جانے کے لئے ایک سپیس راکٹ میں آپ ہیں آپ کے اس پاس دو سیٹس ہیں ایک آپ کے اپنی دوسرے پر کسی اور کو لے کے جائیں گی اس شخص کے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے سو کس کو چاند پر لے کے جانا چاہتی ہیں اور وہیں چھوڑ دیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں کس کو لے جائیں گی کس کو لے جائیں کس کو لے جائیں گی کس کو لے جائیں گی کم تاڑی کو نہیں جائیں لے ہو کے میں لے جائیں گی خواہش ہے اپنی دیکھیں ذراکھان صاحب کو آپ واپس نہیں آنا نا نہیں نہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ ان کی آپشنز جو دیتا ہوں کس کو لے کے جانا چاہیں گی چاند پر آپ تاکہ وہیں پہ رہ جائیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں یاسر حسین اور احمد بٹ یاسر حسین یاسر حسین کو وہاں لے کے جا رہی ہیں اکرازی اس کو کہا تاکہ فلور آ گیا ہے آپ کی مرضی ٹھیک ہے یہ بتائیے ان میں سے کس کے ساتھ ڈینر کی آفر ہے تو فوراں قبول کر لیں گی فوراں کن کو کہیں گی کہ دو تین افتے بعد دیکھتے ہیں اور کن کو آپ فوراں ہی ریجیکٹ کر دیں گی ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں بلال عباس مکال ذلفقار اور ادنان ملک تو یہ بتائیں ڈینر کی آفر فوراں کس کے ساتھ قبول کریں گی مکال مکال کی ایکسیپ فوراں کریں گی کس کو کہیں گی کہ دو تین افتے بعد دیکھتے ہیں بلال بلال اور کن کو آپ کہیں گی کہ کوئی چکر ہی نہیں ہے یا ادنان میں اتنا چاہ دوستے میں سے کہوں گے وہ سمجھ جائے گا ادنان آپ سمجھ جائیں گے اور آپ کے ساتھ وہ ڈینر بلکل نہیں کرنا چاہتی دو تکشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک آپ کے اپنی دوسری دے کر آپ کسی کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچائیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیاز الحسن چوہان اور رانہ منان دوسری کون فیاز الحسن منان فیاز الحسن منان لے جی چوہان صاحب آپ ہیں وہ جن کو لائف جیکٹ مل گئی ہے مبارک ہو آپ کو جی رانہ صاحب چاند پر جانے کے لیے دو سیٹ سے ایک سپیس راکٹ میں آپ کے پاس ایک آپ کی اپنی دوسری پر کسی اور کو لے کے جائیں گے لیکن جس شخص کو چاند پر لے کے جائیں گے اس کے واپس آنے کی گارنٹی نہیں ہے تو کون ہوگا وہ آپشنز ہیں سر یہ بتائیے کہ ٹائٹینک پر آپ بیران صاحب دو وی ای پی پاس ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سبا کمر میوش حیات اور مہرہ خان مہرہ خان کو لے جائیں گے مہرہ خان عمران خانوں من رہی ہے تھی مہرہ خانوں لے کے جا رہے تھے یہ بتائیے سر آپ بھی لفٹ میں انٹر ہوئے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آگیا ہے ٹھیک ہے جی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مہترمہ شیری رحمان مہترمہ زرتاج گل اور تارہ محمود تو یہ بتائیں سیلفی کس کے ساتھ ہے شیری رحمان سمائل کس کو دے رہے ہیں سمائل ان کو دے دیں گے اور زرتاج گل کو فلور دے دیں گے سارا آپ بچ گئی میں بچ گئی اور زرتاج گل کو گئی میں نے بدلہ نہیں لیا یہ بتائیے سر پھر ڈوبتی کشتی دو لائف جیکٹ ران صاحب ایک آپ کی اپنی دوسری آپ نے کسی اور کو دینی ہے کس کو دے رہے ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں شہباز شریف صاحب اور مہترمہ مریم نواز ایسا سواد ہے نہیں ہے یہ نوبت نہیں آئی نہیں آگئی ہے نہیں اس میں آپشنز میں اور بھی کسی کو ڈالنے یہ زیادتی ہے تیسرے ڈال دوں پھر اس کے بعد فائنل ہو جائے گی لسٹ بتائیں کس کو دیں گے لائف جیکٹ میاں شہباز شریف مہترمہ مریم نواز یا پھر عمران خان ہماری پارٹی کا ڈالے نا آپ کی پارٹی کا ڈالے لیں پھر آخری بات اب سب دیکھ لیں میاں شہباز شریف مہترمہ مریم نواز عمران خان یا پھر حمزہ شہباز شہباز شریف صاحب لائف جیکٹ لے گئے ہیں بہت شکریہ کیونکہ وہ مریم صاحب ہے تو ماشاء اللہ برکور وہ قیادت کاری ہے شہباز شریف صاحب کو لائف جیکٹ دے دی ہوئی ہے مامنان ستین کی سوش بینگ آن دی شور تارا محمود آپ کا بہت بہت شکریہ بیسٹ آف لکھ ٹو بوت آف یو سر آجے پھر موسیقی